اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس ویڈیو کے اندر لوکل عربی شیل کو اپنے جملہ اور سنٹینس میں استعمال کرنا سکتے ہیں دوستو لوکل عربی کا لفظ شیل بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں ایک مرتبہ اس کا استعمال جرور ہوتا ہے شیل کا معنی ہوتا ہے پکڑنا لینا اس کو انگلیس میں ٹیک بولتے ہیں کوئی سمال لینا ہو جیسے بولتے ہیں اسی طریقے سے لوکل عربی کا لفظ شیل ہے اس کا معنی ہوتا ہے لینا لیکن زیادہ تر یہ امپیریٹیو یعنی امر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو یہ لے لو یہ لے لو پہلے سنٹینس دیکھئے شیل کتاب غلم شاہ فلوس تام فوا کے شیل کتاب غلم شاہ فلوس تام فوا کے لو کتاب لو کلم لو چاہ لو خلوس پیسہ روپیہ لو تام کھانا لو خوا کے فروٹس میوہ میوہ لو ٹیک بوک پین ٹی مانی فوڈ فروٹس اس کا پرنششن بھی انگلیس میں لکھ گیا ہے شیل کتاب غلم شاہ فلوس تام فوا کے پہلے سنٹینس کے اندر بہت سارے لبز کو لائے گیا ہے قلم کو شاہ کو فلوس کو تام کو فوا کے کو یہ بتانے کے لیے کہ سب کے لیے اس لبز کا استعمال کر سکتے ہیں شیل کو کہ کوئی بھی چیز لینا ہو یا کہنا ہو کہ بھائی یہ لے لو کتاب لے لو کلم لے لو چاہے لے لو سب کے لیے شیل کا استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال بہت کومن معنی میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ اور عام معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ شیل ملبس یا اپنا ڈریس لے لو شیل صوب کپڑا لے لو کوئی بھی چیز لینے کے لیے بول سکتے ہیں میں اس لبز کو استعمال کر سکتے ہیں شیل کتاب قلم شائے فلوس تام ہوا کے شیل کتاب قلم شائے فلوس تام ہوا کے کتاب لو قلم لو چائے ٹی لو فلوس روپیا تام خانہ فوا کے میوہ فروٹس لو دوسرا سنٹنس مطا شلطہ حاجہ جوال مطا شلطہ حاجہ جوال مطا شلطہ حاجہ جوال مطا شلطہ حاجہ جوال مطا میتا بنو بولتے ہیں میتا بھی بولتے ہیں لوکل عربیق میں جیدہ یہ استعمال ہوتا ہے مطا بھی بولتے ہیں تم نے اس موبائل کو کب لیا دیکھئے اسے بولتے ہیں یہ موبائل تم نے کب لیا یعنی کب خریدا اس کے لئے بھی اس لفظ کو استعمال کر سکتے تم نے اس موبائل کو کب لیا یعنی کب خریدا ماتا شیلتا حاجا جوال ماتا شیلتا حاجا جوال شیلتا شیلنا یعنی انا شیلتا انتا شیلتا نحنو شیلنا یہ اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا نیکسٹ اس رہ سنٹینس انا شیلتا شہاداتی بھی آمز انا شیلتا شہاداتی بھی آمز انا شیلتا شہاداتی بھی آمز انا آئی شیلتا ٹوک شیلتا شیلتو دونوں بولتے ہیں تاپے پیش زبر دونوں بولتے ہیں لوکل آرمک میں کوئی ڈیفینس نہیں ہے انا شیلتا آنا شیلتو انا شیلتا شہاداتی بھی آمز جو تھا سنٹینس شیل ریوک شیل ریوک شیل ریوک شیل ریوک بڑا کاف سے بھی بولتا ہے کچھ لو ریوک شیل ریوک شیل ریوک تیک بریک فاسٹ شیل ریوک تیک بریک فاسٹ ناشتہ لو ناستہ پکڑو ناستہ لو تیک بریک فاسٹ ناستہ لو شیل ریوک ریوک یہ بہت ہی اوریزنل پیور لوکل اربک ورڈ ہے ریوک عام طور سے فتور استعمال ہوتا ہے ناشتہ کے لیے شیل فتور ناشتہ لو لیکن ریوک یہ اوریزنل دہاتی اربک لفظ ہے ریوک شیل ریوک ناشتہ لو بریک فاسٹ لو پانچوہ سنٹینس بکرہ شیل اجازہ شہرین بکرہ شیل اجازہ شہرین بکرہ شیل اجازہ شہرین بکرہ شیل اجازہ شہر ہے کل کل ٹومورو دو مہینے کی چھوٹی لے لو کل دو مہینے کی چھوٹی لے لو ٹومورو ٹیک ویکیشن فور ٹو منٹس کہ کل آئیں دا دو مہینے کی چھوٹی لے لو شیل دیکھئے یہ مٹیریل چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا لینے کے لیے اور چھوٹی جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے آنکھوں سے صرف محسوس کرتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی شیل کا لفظ استعمال ہوا سمجھ میں آیا کہ چاہے جس چیز کو کوئی بھی چیز لینا ہو چاہے وہ آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے یعنی وہ مانوی طور پہ ہو یا مادوی طور پہ ہو اگر اس کو لینا ہو تو اس کے لیے شیل کا لفظ استعمال ہوتا اس سے بولا بکرہ شیل اجازہ شہر ہے کہ کل آئیں دا دو مہینے کی چھوٹی لے لو تو مہینے کی چھوٹی پکڑو شیل پکڑنا لینا بکرہ ٹومورو کل آئیں دا اجازہ ویکیشن لیب شہرائن ٹو منٹس یہ تصنیہ ہے اس کا سنگلر جو ہے شہر آتا ہے ون منٹ ہے یہ تصنیہ شہرائن ہوتا ہے اتنے شہر بھی بول سکتے ہیں لوکل آربک میں اتنے شہر بھی بولتے ہیں دو مہینہ اور شہرائن بھی بولتے ہیں دو مہینہ کے لیے بکرہ شیل اجازہ شہرائن کہ کل آئیں گا دو مہینے کی چھوٹی پکڑو چھٹھا سنٹینس شیل شیل سورا مہتابیا شیل سورا مہتابیا شیل سورا مہتابیا تیک اپیکچر او دی پرینٹر پرینٹر کا ایک پھوٹو لے لو پکڑو پرینٹر جس سے جیروکس کرتے ہیں خوٹو پی نکلتا ہے جس سے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے شیل سورہ مہتابیا کہ پرینٹر کا ایک پھوٹو لے لو کھینچ لو کھینچ لو پھرینٹر کا پھوٹو پکڑو لے لو کھینچ لو شیل سورا مہتابیا یہاں پر بھی پھوٹو کھینچنا چاہے موبائل سے یا کیمرہ سے سلسورہ پھوٹو لے لو پھوٹو کھینچو اس کے لئے بھی شیل کا استعمال ہوا ویسے پھوٹو لینے کے لئے زیادہ تر سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے سور تاویا پھوٹو لے لو سور اربک میں بولتا ہے زیادہ شیل کا بھی استعمال ہوتا ہے سلسورہ کہنے کا مطلب ہے کہ شیل بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا کومن لفظ ہے جو مادی اور مانوی دونوں چیزوں کے لیشتے اعمال کر سکتے ہیں جس چیز کو لینا ہو اس کے لئے امید ہے کہ ان سارے مثالوں سے اگزامپل سے بات سمجھ میں آیا گئی ہوگی اگر کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ سکسن میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا مہ السلام